ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اپنے ساتھیوں کی شہدت سے لے کر ایک ماتر زندہ پکڑے گئے آتنکوادی اجمل آمیر کساب تک وہ افسر تھے جس نے کساب سے لگاتار ایک کیاسی دنوں تک پوچھتاچ کی تھی ستائیس نومبر دوہزار آٹھ سے انیس فروری دوہزار نو تک اس عدیقاری کا نام ہے راکیش ماریہ وہی راکیش ماریہ جو بعد میں ممبئی پولیس کے کمیشنر بنے راکیش ماریہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لیٹ می سی ناو ہندی میں اس کا مطلب ہوا اب مجھے کہنے دو سچ بات ہے سرویس کے دوران بہت کچھ نہیں بتانے کی مجبوری ہوتی ہے لیکن راکیش ماریہ مجبوری کے اس بندن کو چھوڑ چکے ہیں اور ایسے میں انہوں نے کئی بڑے خلاصے کی ہیں ان کی کتاب سے یہ پتا چلا ہے کہ کیسے ممبئی حملے میں حملے کو پاکستان نے ہندو آتنکوادیوں کا کام بتانے کی یوچنہ بنائی تھی 26 نومبر 2008 وہ تاریخ جس دن ممبئی میں پاکستان کے دس آتنکوادیوں نے کوہرام مچایا تھا ذرا ان دنوں کی راجنیتی یاد کیجی تب سادھوی پرگیا تھاکو اور کرنل پروہیت کو مہراشتر ایٹی ایس نے ہندو آتنکواد کے ماملے میں گرفتار کیا تھا اس وقت بھی اس شب ہندو آتنکواد پر پورے دیش میں خوب چرچہ ہو رہی تھی اور یہی سے پاکستان کو ممبئی کے حملہ بروں کو ہندو آتنکوادی بنانے کا آئیڈیا آیا یہ ممبئی کے پور پولس کمیشنر راکیش ماریا کی وہ کتاب ہے جس نے تہل کا مچایا ہوا ہے 2008 میں ممبئی حملوں کے بارے میں راکیش ماریا نے لکھا ہے کہ لشکر تیبہ ممبئی حملوں کو ہندو آتنکواد کا پرینام بتانا چاہتا تھا اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو وہ ہندووں کی طرح ہاتھ میں لال رنگ کا کلابہ باندھ کر مر گیا ہوتا ہمیں اس کی جیب سے ایک آئیڈی کارڈ ملتا جس میں اس کا فرضی نام ہوتا سمیر دینیش چودھری ارونودہ ڈگری اور پی جی کالج دلکش نگر ہیدراباد کا چھات پتہ ہوتا ناغرہ بھاوی بینگلورو اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈلائنز چھپتی کہ کیسے ہندو آتنکوادیوں نے ممبئی پر حملہ کیا ٹی وی پترکار بینگلورو پہنچ کر اس کے پریوار اور پڑوسیوں کے انٹرویو لے رہے ہوتے لیکن ہائے ایسا کچھ نہیں ہو پایا اور اجمل آمیر کساب پاکستان کے فرید کوٹ کا نکلا یہ بات صحیح ہے کہ ان کے پاس ایڈنٹیٹی کارڈ ملنے کے بات پولیس نے چھانبین کی اور پولیس انویسٹیکیشن نے پتہ چلا کہ یہ ہیڈراباد کالج سے ایشو ہوا تھا یا نہیں ایشو ہوا تھا اسی لئے کورٹ میں میں نے وہی ہیڈراباد کالج کا پرنسیپل کا ایویڈنس لیا اور یہ بات سامنے آ چکی تھے کہ انہوں نے بہت ایڈنٹیٹی کارڈ پرابت کیے تھے اب کساب کی یہ تصویر یاد کیجئے ممبئی کے وی ٹی سٹیشن پر فائرنگ کرتے ہوئے جب کساب کی یہ تصویر لی گئی تو اس کے ہاتھ میں کلابہ باندھا ہوا تھا تب بھی اس پر خوب چرچہ ہوئی تھی لیکن اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے ممبئی کے سدھی بنائک مندر سے آتنک وادیوں کے لیے کلابہ خریدا تھا اور فرضی آئیکارڈ بنانے کے لیے فرضی دستویز بھی بنائے تھے یہ ایک بڑی ساجش تھی اور ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے ہندو آتنگ واد کا جو جامہ پینانے کی کوشش تھی اس میں اہم بھومی کا نبائی تھی ہندو کلیوہ یا ہندو کے مندر میں ملنے والے کلیوہ اپنے ساتھ لے کر اس نے آتنکیوں کی دیا اس کے علاوہ اور کیا کیا تھا گنیش سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ دس کے دس آتنکیوں کو ہندو نام دیا تھا ان کو ہندو آئیڈی کار دیا تھا ان کے ہاتھ میں جو دس رکشہ ستر بھیے گئے تھے یہ کئی نے کئی پہچان بتاتے ہیں کہ یہ ہندو تھے اور دوسرا جو مقصد تھا کہ بعد میں اس پورے آپریشن میں آتنکی ہملے کے دوران اگر سبھی آتنکی مارے جاتے ہیں کل کو کیس چلتا ہے تو سبھی کے پاس جو پہچان پتر تھی وہ بھارتیے تھی بھارتیے نام تھے ہندو تھے تو کئی نے کئی اس میں پاکستان کا نام نہیں آتا اور اس میں پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ایسا منظور نہیں ہوا اس میں جو نو آتنکی تھے ان کو سجا تین دن میں ہی مل گئی لیکن کساب پکڑا گیا اور نہ کہ کساب پکڑا گیا بلکہ پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بینکاب ہو گیا آگے اپنی کتاب میں راکش ماریا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیسے ممبئی پر حملہ کرنے والے آتنک بادی پاکستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے بات کر رہے تھے ایک آتنگ بادی اور اس کے ہینڈلر کی باتشیت کو انہوں نے پرکاشت کیا ہے میڈیا میں دکھا رہا ہے کہ تاج میں ایک بڑا آپریشن چل رہا ہے تم لوگوں میں سے کوئی سیڑھیوں پر نظر رکھو جہاں کہیں بھی انٹری ہو وہاں تینات ہو جاؤ کمروں سے گدے ہٹا دو پردے ایک جگہ پر جمع کر دو اور پھر کمرے میں پڑی شراب کا استعمال کر کے اس میں آگ لگا دو کم سے کم دو تین منزلوں میں آگ لگانا اور پھر نیچے آ کر بیٹھ جاؤ ان کا جواب ضرور دینا ٹھیک ہے میڈیا جو بھی دکھائے گا ہم تمہیں اتلاک کرتے رہنے پھر اس کے حساب سے تم اپنی رننیتی بنانا پر ہاں آگ لگانے میں دیری مت کرنا کساب اور باقی آتنبادیوں کو ان کے آکاؤں نے ممبئی کی پوری جانکاری دی تھی انہیں نقشیوں اور ویڈیو دکھا کر یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں کہاں حملہ کرنا ہے یہ سب کساب نے اپنے نارکو ٹیسٹ میں سوکھا رہا تھا کیا نکھائی تھا یہ گلت میڈیا روڑ یہ روڑ جاتا ہے نا ازاد میدان کی طرف سے جس طرف سے ہم نے جانا تھا نا وہ روڑ ازاد میدان اور اور روڑ اس روڑ رکھتا ہے سات میں ازاد میدان ہے اور اس جگہ تو ہم نے ادھر سے آگے جانا تھا روڑ سے گزر کے بس اس روڑ کے بارے میں تاج و لینٹر نیوڈ ہے کوئی تاج و لینٹر نیوڈ ہے کوئی تاج پتل تو اس نے کہا وہ بھی رستے میں آئے گا اور مدہ ازاد میدان بھی رستے میں آئے گا تو اس طرف سے تمہیں ہو جائے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کساب کو ٹرین کرنے والے آتنگوادیوں نے انہیں بھارت کی لچر نیائک ویوستہ کی بھی جانکاری دی تھی انہیں 2001 کے سنسد حملے کے ویڈیو دکھائے گئے تھے کساب نے راکش ماریا سے کہا تھا جناب انہوں نے ہمیں بتایا تھا کی سنسد حملے میں افضل گروہ شامل تھا اور اسے موت کی سزا سنائے گئی لیکن اس کے باوجود بھارت سرکار انہیں فانسی نہیں دے پائی کیوں کیونکہ آپ کے دیش میں فانسی کی سزا کو لاغو کرنا بہت مشکل ہے سانوں لگتے ہیں آگے راکش ماریا لکھتے ہیں کہ کساب یہ مانتا تھا کہ افضل گروہ کی طرح اسے بھی جلد فانسی نہیں ہوگی اور ہوا بھی ایسے ہی کساب کو فانسی ہونے میں قریب پانچ سال لگ گئے کساب کا بری طرح سے مائنڈ واش کیا گیا تھا اسے کٹر بنانے کے لیے بھارت کے بارے میں بہت سی غلط جانکاریاں دی گئی تھی راکش ماریا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کساب یہ سمجھتا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور مسجدوں پر سرکار تالہ لگا کر رکھتی ہے جب کرائن برانچ کے لوک اپ میں اسے دن میں پانچ بار ازان سنائی دیتی تھی تو وہ اسے اپنی کلپنا سمجھتا تھا جب ہمیں یہ پتا چلا تو میں نے جانچ ادھکاری رمیش مہالے کو میٹرو سینیما کے پاس ایک گاڑی میں بٹھا کر کساب کو لے جانے کے لیے کہا جب کساب میں وہاں نماز دیکھی تو وہ حق کا بککہ رہ گیا خود کساب سے سنیے کہ جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے آتنگوادیوں کے سرگنا انہیں کیا کیا کہتے تھے راکش ماریا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کساب کو ہر کوئی مارنا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بھی اسے جیل میں برمانہ چاہتی تھی راکش ماریا نے لکھا ہے داؤد ابراہیم نے لشکر اتیبہ اور آئی ایس آئی سے کساب کے نام کی سپاری لے لی تھی یہاں بھی ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کساب کو بینا پیشی کے ہی فانسی پر لٹکا دیا جائے تو کوئی بھی اس کی جان لینے کی کوشش کر سکتا تھا تو اجمل آمیر کساب کو آرثروڈ جیل رکھا گیا تھا اس کو باہر آنے کی یادت نہیں تھی اکیلے او سیل میں تھا دیڑ سال تک یہ پورا ماملہ اسی آرثروڈ جیل کی جیل سے چلا عدالت بھی وہیں بٹھائے گئی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اجمل آمیر کساب کو ختم کرنے کی سپاری انڈرولڈ آن داؤد ابراہیم کو پاکستان نے دی تھی اور پاکستان کی لیے آج بھی داؤد کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے اس میں کیونکہ داؤد کے جو گرگے ہیں وہ آج بھی آرثروڈ جیل میں بند ہے بہت سارے گرگے سکری ہیں جو جیل سے اپنے کارنامے انجام دیتے ہیں اور کہیں نے کہیں یہ جمعیداری داؤد کو دی گئی تھی کہ کساب کو جیل میں ہی رہتے ختم کر دیا جائے اگر جیل میں ہی رہتے کساب کو ختم کر دیا جاتا ہے تو بہت ساری ثبوت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پائیں گے پاکستان کا چہرہ بے نکاب نہیں ہو پائے گا اور اسی لیے پاکستان چاہتا تھا کہ داؤد ابراہیم کے گرگے یہ کام کریں اور آرثروڈ جیل میں رہتے ہوئے کساب کو مار دیں اسی کے بعد کساب کو ممبئی کی آرثروڈ کے جیل کے سیل میں رکھا گیا اس ماملے کی سنوائی کے لیے وشیش عدالت بھی آرثروڈ جیل کے اندر بنائے گئی تھی تاکہ کساب کو جیل سے باہر نہ نکالا جا سکے اس کی سنوائی یہی ہوتی تھی نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان بنتری سیریز 2 شنیوار راہ دس بڑے